اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں آج تھوڑا سا ہم او بیزیٹی یا ایمو ٹاپک کے حوالے سے میں جسٹ یہ کہہ دوں کہ اس کی ڈیفنیشن کیا ہے تو ہم اس کو ڈیفائن جو کرتے ہیں وہ بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس کی بیس پر ہم کرتے ہیں اگر ہم اس کو یہ دیکھ لیں کہ باڈی ماس انڈیکس لیا کیسے جاتا ہے تو ہائٹ جو ہے وہ میٹرز میں ہونی چاہیے جس طرح اگر وان ایٹی سنٹی میٹر ہے تو یہ بن جائے گا وان پوائنٹ ایٹ میٹر اس کو ملٹیپلائی کریں گے وان پوائنٹ ایٹ میٹر سے تو ایک نمبر آئے گا آپ کا جو ویٹ ہوگا اگر آپ کا وان ٹوئنٹی ہے وان ہنڈر ہے تو اس پہ اس کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک فگر آئے گی 30 پلس یہ آپ کی بی ایم آئی ہے جو بی ایم آئی نارمل ویٹ کیا ہے بی ایم آئی میں جسے ہم نارمل کہتے ہیں تو وہ 19 to 25 کو ہم نارمل کہتے ہیں 25 to 30 یہ اسے ہم آور ویٹ کہتے ہیں 30 to 35 جب بی ایم آئی ہو تو یہ ابھی جو سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے اور جو ہمارے جس طرح ہم ساؤتھ ایشیا میں بھی ہماری بی ایم آئی لو ہو لیکن ہماری سنٹرل ایم آئی زیادہ ہوتی ہے جس طرح پیٹ کا بڑا ہونا that is much dangerous than overall یعنی اگر ہم کہتے ہیں ممکن ہے ایک بندے کی بی ایم آئی 35 ہو اور ایک اور آدمی کا جس کی ہائٹ زیادہ ہے اور تھوڑا مسکولہ رہا ہے اس کی بی ایم آئی 40 ہو تو لی تو 35 ہے لیکن اس کی سنٹرل اوبیزٹی زیادہ ہے dangerous ہے تو جو metabolic syndrome جو ہے جس میں mostly diabetes کہتے ہیں hypertension کہتے ہیں ڈسلپیڈیمیا کہتے ہیں چربی وغیرہ کی بیماری جو ہے ان کے چانسز پھر بڑھ جاتے ہیں تو اپنا کی خیال رکھیں اپنا کیئر کریں کھانے کے حوالے سے بہت کیئر کیا کریں healthy food ہے physical activity must رکھیں maintain رکھیں تاکہ آپ کو پھر جو obesity related comorbidities ہیں وہ ان سے مسئلہ نہ ہو اپنا بہت خیال رکھیں